ہائی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی نیوز ہنڈر ایڈ آپ کا بتا دیں دلی سے سیٹے فیدابات کا لکڑپور کے پاس شیو درگا بیہار ایریا پڑتا ہے لکشمی بیلڈر کے سمتنگ آس پاس کے علاقہ پڑتا ہے یہاں پر پتی پتنی میں شاید جھگڑا ہو جاتا ہے کیا ہوتا بھی تو پوچھیں گے پولیس دیپارٹمنٹ سے پتنی مائکے چلی جاتی ہے اور گصہ پتی نے فاسی لگا لی ہے یہ بیلڈنگ ہے ٹاپ فلور پہ جہاں مہلہ دیکھ رہی ہیں وہیں کہ آس پاس یہ ابھی فلور پہ ہے ڈیڈ بوڈی ہے فلال کے طور پر دیکھیں گا پولیس موقع پہنچی پڑی ہے سی ایڈی موقع پہنچی پڑی کرائیم برانچ آ چکے اور سیدہ سیدہ کہیں کہ یہ فورنسنگ کی ٹیم بھی شاید اوپر ہے شاید ماتا جی ہیں ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ معاملہ کیا تھا پہلے تھا پولیس سے پوچھ رہتے ہیں معاملہ انچار صاحب ہیں سر کیا معاملہ تھا تو تیج بولیگا سر کیا معاملہ تھا ابھی یوک نے سوسائیڈ کیا ہے کیا تھا معاملہ کیا تھا کیا معاملہ نکل کے آ رہا ہے سر بھی اس کی پتنی بھی کاؤں چلی گئی تھی اپنے مائے کے اسی لئے دیپریس میں آگے آتے مکھا کریں اچھا کچھ جھگڑے بگڑے کی بات بات یہ سامنا کچھ مائے کے چلی گئی اس لئے اچھا مائے کے چلی گئی اس لئے اچھا کون سا ایریا پڑتا ہے علاقہ ہم لکڑکو شیف درگابی ہے لکڑکو شیف درگابی ہے کیا نام ہے یوک کا گھر ہے ابھی دیکھ رہاں کتنی عمر آگر ہیں سر تیس بٹی سال ہے کہاں کے رہنے والے ہیں خود کا مکان ہے پیچھے سے کہیں سے رہنے والے ہیں چکے ٹھیکے تو دیکھیں فلال کے طور پر تمام دیکھیں ساری یہاں پر ہے شاید ماتا جی ہیں یہاں ہے فلال میں یہ شاید بھائی ہیں کیا ہے ابھی جانے کے ہوشے کیا ہوا تھا جی کچھ جان کر دے پا ہو جی اس کا نام ہے بھپندر بھپندر ہے نہیں جو جڑ کر گیا ان کا نام ہے بھرندر بھرندر کافی دنوں سے ہمارے دوباروں آجاتے پرسان رہ دیتے ہیں اور پچھانک پتنی کیا ہو گیا ابھی ہمیں خبر ملی کسی سائٹ کیا تو ہم نے بھی دیکھنے آگیا اچھا اچھا کچھ ایسے معاملہ پتی پتی میں چل رہا تھا کچھ ایسے ہمیں کا جھگڑا چل رہا تھا کافی دنوں سے اچھا تو کہاں کے رہنے والے پیچھے سی پیچھے سی بھردپور کے ہیں اچھا رہنے والے اور یہاں فلائٹ دیئے ہوئے ابھی نزدیک میں لیا انہوں نے فلائٹ اچھا اچھا سادی کیا ہے سادی کر کے انہوں کو فلائٹ دیا دیا تھا یہ اپنا دونوں میں ابھی بھی رہتا تھا اچھا اچھا انہوں نے دونوں میں خیال لائی ہوئی ہاں اچھا خبر ملی گی اچھا کب سے مطلب یہ مطلب یہ کب خبر لگی تھی سوسائیڈ کر لیا یہ خر مجھے ابھی صبح خبر لگی اچھا رات میں چاچا ہمارا فون کر رہا تھا ہاں فون نے اٹھایا چھیک ہے دیکھئے کہ فلال میں شاید ماتا جی ہیں یہ ماتا جی ان کی ہیں ماتا جی ہیں اچھا لڑکے کی ماتا جی ہیں یہ سکے بھائی ہیں اچھا یہ کنج بیہاری اپارٹمنٹ ہے دیکھئے گا شیف درگا بیہار ہے لکڑپور کا یہ اس کا ایڈریس ہے دہاں سے دیکھئے گا یہ ایڈریس ہے اوپر والی بیلڈنگ میں ہے اس کے جہاں سے آپ دیکھیں گے فرسٹ پور پر سیکنڈ پور پر سیکنڈ پور پر مطلب یہ یہ لاشٹ والا جو فلور ہے یہاں پر اس والی بیلڈنگ میں ہے فرسٹ میں اوپر ڈیڈ بوڈی ہے دیکھئے گا موقع پر ایڈریس آپ کو بتا دوں کنج بیہاری اپارٹمنٹ ہے شیف درگا بیہار ہے لکڑپور ایڈریس پرتا ہے گلی نمبر دو بی تھری ہے تمام جتنا ساتھیں دیکھیں یہ موقع پر کچھ جانکاری آپ سب کو کب جانکاری لگی ایسا کچھ سوسائیڈ کر لیا کچھ جانکاری ملی ہو اچھا کب سے کب سے مطلب اچھا بھائیے جی کیا ماما تھوڑ تیج بولے گے تھوڑ جان اس کی بی بی کے اور اس کی تسسرٹا گھڑا چلاتا اچھا تو یہ پہلے پہ ہم نے کھانے بند کرا دیا چھڑوالا ہے اسے راہی نے منامہ کرا دیا اچھا اس نے دیوالی پہ بھولا لی تھی اس کی گھڑوالی آگئی تھی پہرے پتہ نہیں وہ چلی گئی نئی سال پہ ایک تاریخ کو ابھی سوسائیڈ نوٹ میں لائے اس کا سوسائیڈ نوٹ میں کیا لکھا ہے سوسائیڈ نوٹ میں سوسائیڈ نوٹ میں سارا لکھا ہوا ہے اس کی منٹلی ڈیشٹرپ ڈوچر ترہا ہے اسے بند کرانے کے جیل بیجوانی کا گھرے لیل سال جائز کا کیس لگانے کا جھوٹا گھرنے کے لیے سوسائیڈ نوٹ میں اچھا اور میں دلی سے بی جی پی سے بائیس کے شیڈنٹ ہوں اچھا آپ کے بھائی ہیں کیا تھے یہ ریل بھائی ہے کیا نام تھا ان کا بیرندر کمار بیرندر کمار کیا کام کرتے تھے یہ کمپنی میں جوگ کرتا ہے اچھا اچھا اور وائف کہاں وائف کا مطلب مائی کے کہاں ہیں مائی کے ہی ہیں نکرپور میں یہ دلگہ دہرے میں سکتے ہو گیا اچھا یہ پاس میں ہے اچھا وائف پاس میں وائف آئی نہیں ابھی تک ابھی نہیں آئی وائف کے طرف سے کوئی پریوار رکھے اچھا یہ اپنا فلیٹ تھے ہیں ان کا یہ سادھی پہ جب رشتہ کرا تھا تو انہوں نے کہا کہ فلیٹ کرو خریدوں گا جب بھی سادھی کریں گے اچھا جب بھی ہم نے وہاں سے براتپور سے پلے اور پلوڈ بیچ کریں گے وہ فلیٹ خریدہ اچھا چھوٹا کتنے بھائی لوگ ہیں پانچ بھائی ہیں سب چھوٹے ہیں کیا ہے نہیں میں سب سے بڑھا ہوں میرے سے چھوٹے دو سے چوتھے نمبر کھائی چوتھے نمبر کھائی اچھا سیکنڈ لاس اچھا تو ابھی فلال ممت کیا لگتا ہے کہ مطلب پتنی کی بجیسے پتنی نے جو ہراسمنٹ کر رکھا تھا اس کی بجیسے سوسار کی بجیسے مطلب سیدھا سیکھے سوسار والوں کی پرشان ہوگا سوسار والوں کی تو چٹیشٹر کر کے نکھاں پتے کری اچھا اور کوئی بجیسے نہیں ہے چھوٹا بھائی ہے بچپن سے لڑ پیار سے پالا اور آج آپ اس کی مطلب ڈیڈ بوڈی دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ بڑا بھائی باب سمان ہوتا ہے چھوٹے بھائی کی ڈیڈ بوڈی تو آپ بھی بھائی ہیں جی اچھا تو فلال کے طور پر دیکھی گئے شیف درگا بیہار ہے موقع پولیس پہنچی ہے وہ دیکھی گا موقع پولیس ہے یہ ماتا جی ہیں کنج بیہاری اپائٹمنٹ ہے شیف درگا بیہار لککرپور میں یہ دیکھی گا گلی نمبر دو ہے ڈی بلوڈ فلال میں سیکنڈ فور پر جہاں وہاں دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ فور پر وہاں پر سوسائیڈ کر لیتا ہے یوک بتائے جا رہا ہے کہ سوسار والوں سے پرشان ہوگا ہے وائف اور اس کے سوسر سے پرشان ہوگا ہے کئی بار مینٹلی ڈسرب کیا گیا ہراسمنٹ کیا گیا دہج کا کیس لگا گیا بہت سائی چیزوں پرشان ہو کر آئیت پر جو ان کے پریوار کے لوگ ہیں مطلب جو مرتک ہیں ان کے بھائی کے آروپ یہ ہے کہ پتنی سے اور سوسر سے پرشان آکر سوسار والوں سے پرشان آکر یوک نے سوسائیڈ کیا ہے یہ دیکھی گا حالات اس طریقے سے ہیں فلال کے طور پر دیکھی گا ماں یہاں پر ہیں برا حال ہے فلال میں گلی کے تمام دیکھیں گلی کے لوگ اکھٹا ہیں اچھے خاصے لوگ اکھٹا ہیں پولیس موقع پہنچئے کوشش کریں گے کہ جانے کی کوشش کریں گے اگلا کیا حابی ہوگا اس طرح اب بنے رہے ہیں مارسط آپ دیکھ رہے تھے سیٹی نوزن نمشکال